موسیقی خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو کو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے مسیح یسو کے عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھتے ہیں مالو پر خداوند کی اسلامتی ہو میں بابر ایمینویل آج صبح پروگرام خداوند کی آواز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاسٹر شریف مسیح ان کا تعلق ہے بیبلیکل ٹرٹھ ایوینجیلیکل چرچ سے جو موجود ہے قادی ونڈ پنڈ میں خداوند ان کو جگہ بجگہ قصر سے استعمال کرتا رہا اور ان کے دل کی خواہش کو خداوند نے پورا کیا انہوں نے اپنا چرچ اس جگہ پر قائم کیا ہے اور آج کی خداوند کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے پاسٹر شریف میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں ہمارے لئے ہمیشہ یہ باعث سے خوشی ہے جب بھی آپ ہمارے پاس آتے ہیں سر میں بھی آپ کا مشکور منہون ہوں کہ نیشنل نیوز کے وسیلہ سے میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ خدا کے کلام پیش کرتے ہیں خدا کے لوگ برکت پاتے ہیں اور یہ میرے لئے بڑا گارڈ گفٹ ہے میرے لئے آنر ہے مجھے مدو کیا اس سے بڑا میرے لئے گفٹ نہیں ہے تینکیو سار تینکیو آپ کے پیار کا آپ کی محبت کا آپ ہمیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہیں ہماری باتچیت بھی ہوتی جاتی ہیں تو پائی صاحب میں آپ کی خدمت کے بارے میں جانا چاہوں گا کہ آپ نے کافی عرصہ دور دور جا کر گاؤں میں دہاتوں میں اور کافی پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر آپ نے خداوند کے کلام کی منادی کی تو آپ کے دل کی جو خواہش تھی کافی عرصہ بعد وہی مجھے آیت یاد آ جاتی ہے کہ تم خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو اور وہ وقت پر تمہیں سر بلند کرے آمین تو اس گواہی کو آپ ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے دل میں تھا کہ میرا اپنا چرچ ہو تو اتنی خدمت کے بعد خداوند نے بلاخر آپ کو اپنا چرچ دیا تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اپنی یہ گواہی شیئر کریں سر کوئی بھی انسان ہے اس کی زندگی میں بہت ساری گواہییں ہوتی ہیں جو خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں 89 سے پاسٹر خدمت میں ہوں اور میری خدا کے ذور یہی دعا تھی کہ خداوند مجھے جب برکت دینا تو میں اپنے ہاتھ سے اپنی مدد آپ خدا کا چرچ بناوں تو خدا نے مجھے 2017 میں 89 سے 2017 میں میں نے اس چرچ کو رن کیا خدا نے مجھے تفیق دی کہ میں پلانڈ خریدوں اور مارچ 2021 میں ہم نے اس چرچ کی اپننگ کرائی میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی میری زندگی میں اور کوئی گواہی نہیں ویسے تو خدا شانہ بشانہ خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں وہ بیماری میں ہر حالت میں بدحالی میں خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے اور انسان کی زندگی میں سٹیپ بسٹیپ جو ہے گواہیاں ہوتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے چرچ کی بنیاد اور چرچ تیار کرنے میں جو میری زندگی میں کام کیا ہے میری سب سے بڑی یہی گواہی ہے اور ڈاؤد نبی بھی کہتے ہیں خداون میں مسرور رہے اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے آمین اپنی خدمت کے بارے میں یہ آپ نے انٹرنیشنل خدمت بھی کی ہوئی ہے جی میں سر دوزار بارہ میں کوریا گیا اور میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا خود میں اپنے سینئر سے بار بار منفی میں بات کرتا رہا میں نے کہا جی پہلے انہوں نے کہا جی بینک سٹیٹمنٹ ایک لاکھ پچیز آر کوریا بیسی کے لیے پلائی کے لیے ضروری ہے بلکل میرا اسیز آرپیا خدا کے لوگوں سے میں نے دوارہ پیسہ پکڑا تو میں نے پھر بھی نہ کر دی میں نے کسر میں نہیں جا سکتا کہ پیسے پورے نہیں ہیں کہ میری ریکوائرمنٹ جو ہے ابیسی کے مطابق پوری نہیں ہے تو لیکن میں دعا کو میں نے نہیں چھوڑا میں نے میں نے میسیج جو تیار کیا تھا انٹرنیشنل لیول پر میرا تیس منٹ کا انگلیش میں محسی تھا اور کورین زبان میں وہاں کی ایک سسٹر تھی جنہوں نے ٹرانسلیشن کی تھی کہ کورین زبان تو میں آتی نہیں تھی انگلیش میں ہم نے ٹیج کیا لیکن میں سمجھتا ہے کہ خدا کا کلام ہی مجھے وہاں پر لے کر گیا بلکل ایسی اور یقین جانے سر انٹرنیشنل لیول پر امریکہ سے افریقہ سے ریشیا سے انٹرنیشنل لوگ وہاں پر جمع تھے ایون کے کانگریگیشن وہاں کی کورین کی بھی کلیشیاں تھی اور انہوں نے اٹھ اٹھ کر جب میں نے میسیج کو وائنڈ اپ کیا تو مجھے شیکنڈ کیا مجھے اپیشیٹ کیا اپیشیٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ پادری صاحب اب پاکستان سے آئے ہیں اور ہمیں بڑی برکت ملی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری جو تیاری تھی کوریا جانے کی بار بار میری راستے میں رکاوٹ آئی لیکن میں اپنے سینے سے یہی کہتا تھا کہ میں نے نہیں جانا انہوں نے کہا کیوں نہیں جانا یہ پرابلم ہے انہوں نے کہا خدا پر چھوڑو تو میں نے سر خدا پر چھوڑا اور خدا مجھے لے کر گیا اور میں انٹرنیشنل لوگ پر خدا کا کلام سنا کے آئے ہوں جی ناظرین آپ نے پائش صاحب کی بہت خوبصورت دو گوائیں ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں پہلی ان کا ایک دل میں خواہش تھی کہ میں خداون کے لیے ایک گھر بناؤں اور خداون نے اس وقت دوزار سترہ میں ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور دوسری گواہی جو انہوں نے شیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی رقم نہ تھی کہ وہ ٹریول کر سکیں کوریا کا لیکن بلاخر خداون نے ان سب ذرائع ان میں مہیا کی اور انہوں نے انٹرنیشنل صدہ پر جا کر خداون کے کلام کی منادی کی اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے آپ بھی اپنی زنگی میں دعا کو اہمیت دیجئے کہتے ہیں مور پریئر مور بلیسنگ لیس پریئر لیس بلیسنگ نو پریئر نو بلیسنگ تو اپنی زندگی میں دعا کو ضرور اہمیت دیجئے اور یہ یقیناً آپ کی زندگیوں میں برکت اور خوشحالی کا سبب بنے گی تو ضرور ملیں گے ایک نئی گواہی کے ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی دیجئے اور اپنی مفید آرہ سے ہمیں مصفید کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی